حریم معافی کا دروازت رب نے اپنے بندے کے لیے صدوق کھول رکھ ناظرین ڈراما سیرک خمار کے لاشٹ ٹیوی سوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائض ایک پر حریم سے ملنے کی کوشش کرے گا اور حریم سے جا کر ملے گا اور حریم سے معافیاں مانگے گا رو رو کر معافی مانگے گا جس پر حریم بھی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور فائض حریم سے کہتا ہے کہ معافی کا دروازہ خدا آپ نے بھی بند نہیں کیا آپ نے کیسے معافی کا دروازہ بند کر دیا آپ مجھے ایک بار ایک موقع دیجئے مجھے معاف کر دیجئے میں سب گناہ اپنے قبول کرتا ہوں جس پر حریم کہتی ہے میں بہت آگے جا چکی ہوں اب یہ نہیں ہو سکتا لیکن فائض کی باتیں حریم کو رولا دیتی ہیں اور حریم بھی مجبور ہو جاتی ہے فائض کی بات ماننے پر اور فائض کہتا ہے ایک موقع مجھے دیجئے ایک چانس دیجئے میں سارے گلے شکوے دور کر دوں گا اور جس پر حریم مان جاتی ہے اور اوپر سے مدسر سر بھی آ جاتے ہیں اور حریم سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ یہ بات مان لیں پھر حریم اور فائض ایک ہو جاتے ہیں لیکن حریم کے گھر والے یعنی روفی اور اس کا باپ وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح نہیں کیا اسے آپ کو نہیں کرنا چاہیئے تھا آپ بھی ایک کمزور لڑکی نکلیں لیکن حریم ان سے کہتی ہے کہ معافی کا دروازہ خدا نے بھی بند نہیں کیا ہوا لیکن میں کیسے معافی کا دروازہ بند کر سکتی اور فائض کو معاف نہیں کر سکتی لیکن میں نے یہ معاف کر دیا ہے اور مدسر اپنا سب کچھ کھو کر چلے جاتے ہیں اپنے گھر اپنے ماں کو حقیقت بتا دیں اس کے ماں نے بھو کہتی ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا مدسر کہتے ہیں ایک جوڑے کو میں توڑ کر اپنا گھر نہیں بسانا چاہتا تھا ان کی غلط فہمیاں دور ہوئے گئے وہ ایک ہو گئے بس مجھے یہ اچھا لگا یہی پر ڈراما کا اینڈ ہو جائے گا مزید ڈراما ریویوز کیلئے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے اللہ حافظ